یہ میں نے بکرم کی پیسز لیے ہوئے ہیں اور یہ میں نے کپڑے پہ چپکا لیے ہیں کپڑے پہ چپکا لیے ہیں اس کی کٹنگ کر کے یہ لیدہ لیدہ پیس سیٹ کر لوں گی یہ دیکھیں یہ میں پیس لیدہ لیدہ ان کو سیٹ کروں گی سیٹ کرنے کے بعد میں اس طریقے کا یہ میں فولڈ کر لوں گی اس کو یہ فولڈ کریں اور فولڈ کرنے کے بعد میں آپ کو سلائی لگا کے یہ تیار کر کے بتاتی ہوں یہ اس طریقے سے ڈیزئین بنیں گا ڈیزئین تھوڑا سا لمبا ہے ذرا آپ کو گور سے دیرنا پڑے گا یہ میں نے اسی ڈیزئین میں دھونے یہ میں نے دو انچ میں نے تقریباً دو انچ میں نے ایسے لی ہے دو انچ میں نے یہ ایسے لیے دو انچ میں نے ایسے لینا ہے دو آپ نے ایسے لینا ہے اس کو بند آپ نے کیسے کرنا ہے اس کو اس طریقے سے فولڈ کریں اس کے بعد اس طریقے سے فولڈ کریں سلائی آپ اس سیڈ سے سٹارٹ کریں یہ دیکھیں یہ میری سلائی میری لگ چکی ہے اما آپ کو سیدھا لگتی ہوں یہ کپڑا اس کا کٹا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کو اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے اس سے یہ سیدھا ہوگا یہ دیکھیں ہاں سے یہ نہیں سیدھا ہوگا بہت چھوٹا ہے یہ بھی میں نے اسی میں اسی ریزین میں ہی لگانا ہے یہ میرا اس شکل کا یہ بنیں گا یہ دیکھیں یہ میرا ایسے طویز سا بن گیا ہے یہ مطویز کافی بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے کے یہ سب بنے ہوئے ہیں بنانا آپ نے اس طریقے کا ہے یہ میرے بازوں کا ڈیزین ہے اور میں اس پہ لگانا بتاؤں گی آپ کو یہ میرے کٹاؤں ہیں یہ میں کٹاؤں بنا کے تیار کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے کٹاؤں آپ کو دکھائیں جو میں نے ڈیزین میں تیار کر رہی ہوں وہ میں اس کے اندر کرنی ہیں اور میں یہ اس شیپ کے میں نے کٹاؤں بنائے ہیں یہ میں نے سلائی لگا لی ہے اس کو یہ دیکھیں یہ میری سلائی لگی ہے اب میں اس کی کٹین آپ کو بتا دیں اس طریقے سے آپ نے اس کی کٹین دینی رہا ہے پپڑا زیادہ نہیں رکھنا ہے مناسب پپڑا اس کے ساتھ رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح اس کو ملکہ لگا لیں یہ میں نے اس لیے اُلٹی شائر سے آپ کو دکھائیا ہے تاں کہ یہ سلائی میری نظر آ رہی ہے آپ کو بتا چاہیے آپ نے اس طرح ملکہ لگانے کے سلائی نہ کٹی پکڑ کے آپ نے یہ دیکھیں یہ ہاتھ سے پوری اس کی نوک نہیں بنی آپ نے نوک اس طریقے سے بنانی ہے یہ مشین کی اس سے کیسے جی ہو گیا ہمیں اس کو اس طریقے کر لوں یہ دیکھیں یہ چیز میں نے شیئر پانی گئے لیں اس طریقے سے آپ اس کی تیہ بٹھائیں اور اُلٹی شائر سے آپ اس کی دربائی کر لیں یہ دیکھیں یہ میرے پہلے میں نے اس طرح اس کو کچھا کرا چپکانا بھی میں نے آپ کو بتایا اس کی کٹنگ بتائی اور یہ میں نے اس سیڑ پر کچھا کر لیا کچھا کر کے میں نے صلاحی لگا کہ اب میں یہ چیز اس کو فولڈ کرنی ہے فولڈ کرنے میں مجھے سمجھا رہی ہے کہ ایسے ذرا مشکل ہو رہی ہے اس طریقے سے اس طریقے سے تائم زیادہ لگتا ہے اب یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے کر رہا ہے وہ تو گیا ہے مگر بہت ٹائم لگ رہا ہے اس کو اس طریقے کرنے کے اب میں اس کو کچھا کرنا بتاتی ہوں اب میں ادھے سے بھی اس کو اس طریقے سے یہ دیکھیں میں نے فولڈ کر لیا فولڈ کرنے کے بعد میں اس کو ٹانکے لگا لوں گے یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو فولڈ کرنا پہلے کچھا کرنا بتایا ہے اب میں آپ کو صلاحی لگا کے یہ میں نے صلاحی لگا لیے اب میں اس کے ٹانکے ہٹا دوں گی یہ ٹانکے جو میں نے لگایا تھے اس طریقے سے اس کے ٹانکے میں ہٹاؤں گی میں نے پنیچے سے کٹی یہ دیکھیں یہ سب میں نے کر لیے یہ دیکھیں ٹانکے لگے اس کے ٹانکے ہٹا کے آپ رام سے اس کو رنگ بھی کیار ہوگئے اور میں نے یہ شیئر کے یہ رنگ بنائے اور اب میں آپ کو یہ لگانے میں کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں آپ کو رنگ لگانے بتا رہی ہوں یہ میں نے بازو کا ڈیزئین بنائیا ہے اور بازو کا میں ادھر یہ رنگ نہیں لگاؤں گی اس لیے نہیں لگاؤں گی کہ ادھر سے اس کی فٹنگ سٹارٹ ہونی ہے یہ میں انڈ پہ لگاؤں گی یہ میں نے دوسرا رنگ لگانا شروع کر رہا ہے دوسرے کٹاؤں پہ یہ آپ نے اس طریقے سے یہ رنگ لگانا ہے اس طریقے کا آپ نے یہ کپڑا لینا ہے اس کا یہ پوپر بنانا ہے اس طریقے کا یہ پوپر بن دے گا آپ نے اس سینڈر میں اس کا پوپر بھی رکھنا ہے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ ملتاً یہ اس طرح لگاتے ہیں میرا ڈزائن پیار ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے رنگ لگا لی ہیں یہ میں نے پوپٹ بنا کے لگائے ہیں یہ میں نے رنگ لگائے ہیں آگے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ چیز لگانی یہ چیز بھی میں نے اس کے ساتھ بنایا ہے یہ چیز بھی میں لگانی بتاتی ہوں اور یہ میرے موٹی ہیں اور اس سائز کا میں نے بلکل چھوٹے سائز کم ہوتی لیا ہوا ہے اور میں اس کو بھی لگانا بتاتی ہوں لگانا آپ نے کس طریقے سے یہ ادھر سے کھلا ہوا ہے یہ چیز یہ دیکھیں آپ نے اس کو بھی بند کرنا ہے بند آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے اس کو اس طریقے سے آپ نے لینا ہے یہ گیرا جو ہے نا اس کی اس کی ہلکے ہلکے چھٹ چھٹے آپ نے ٹانکیں لگاتے ہوئے ادھر آ جائے یہ میرا یہ میرا توییز بول لو چانکہ ٹائی بول لو جھو بھی بولنا ہی ہے بول لو یہ میرا توییز سا بن گیا اب آگے میں اس کے اندھر ڈالوں گی موٹی اس طریقے سے آپ نے یہ سارے ہی جویںٹ کہ یہ میرا ایڈزین میرا تیار ہوگا ہے اور یہ میں بازو کا ڈزین لے کے آئی ہوں آپ دیکھیں اس کو اور بنائیں اور میری ویڈیو پوری دیکھیں پوری دیکھیں اور لائک کریں سسکرائب کریں آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں زیادہ زیادہ کمیرز کریں بہربانی شکریہ دیکھیں گزروں 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 گزرہ جاں ڈیو